اسلام علیکم ناظرین کچھ دن پہلے میں نے ایک ویب سائٹ پر ٹیسٹ چھوڑا تھا جس میں سٹوڈنٹس نے کافی زیادہ مستیکس کی تھی اور وہ سنٹینسز کچھ ایسے کامل تھے جو ہمارے ڈیلی لائف کے تھے تو انہی گلتیوں کے پیش نظر میں کچھ استلاحات لائیا ہوں جس سے آپ بھی فائدہ حاصل کیجئے سب سے پہلے ایک کامل کوئیشن جو سٹوڈنٹ کی طرف سے سب سے زیادہ بار پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ what is the difference and what is the use of look, see and watch اگر آپ تینوں کی سٹیڈس پہ جائیے ان کی ایڈمالوجی کے لیے ان کے جو میننگ ہیں جیسے look that means دیکھنا, see, دیکھنا, watch, دیکھنا physically سب کے مینن سیم ہے but the system کہ ہم جس system کی طرف isn't words کا استعمال کرتے ہیں according to English grammar وہ یہ ہے کہ look اتنا دیکھنا جتنا آپ چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے دیکھنا اور اسی کا ہی جو بر ایکس ہے وہ see ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ دکھ رہا ہے ابھی آپ مان لیجئے کہ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کچھ سن بھی رہے ہیں آپ کچھ سماعت کر رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں غور کریں تو آپ کو وہ باتیں بھی سن رہی ہوں گی جو اس ویڈیو سے ہٹ کے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے اگر traffic کی آواز آ رہی ہے تو وہ سب کچھ آپ سننا نہیں چاہتے مگر آپ hear کر رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن جو آپ listen کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ lecture ہے لیکن hear کیا ہو رہا ہے جو کچھ آپ کو سنایا جا رہا ہے similarly لک جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ جس کو دیکھ رہے ہیں سی جو آپ کو دیکھ رہا ہے you're looking at a mobile laptop screen or any computer but you're also looking at something different so دیواج ان ہماک سے دیکھنا غور سے دیکھنا متعلیہ کرنا look at me show me can you see in the darkness کیا آپ کو اندھیرے میں کچھ دیکھتا ہے ویسے بھی سی کا جو مطلب ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے look look at me look here look beneath یعنی نیچے دیکھو what are you looking for اس میں look ہوا ہے دونڈنا دیکھنا تلاش کرنا what are you looking for i'm looking forward to seeing you don't look at girls just look around یعنی صرف لڑکیوں پہ ہی مت نظر رکھو لڑکیوں کو مت دیکھو that means اس میں اپنی look کا استعمال کیوں کیا کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کچھ انتخاب کیا ہوا مواد دیکھنا چاہتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں the use of see see me at office see کا مطلب ملنا بھی ہوا دیکھنے کے علاوہ ملنا what do you have what do you see here آپ کیا دیکھتے ہو do you see the difference کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے I don't want to see him anymore وہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دوبارہ نظر آئے میں اسے دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا I saw a lion میں نے ایک شیر دیکھا اب اس میں ایک see ایک witness کے طور پہ ہوئے میں نے ایک چشمت دید گواں ہوں میں اینی شاہد ہوں میں نے دیکھا ہے مجھ سے دیکھا گیا ہے یعنی کہ مجھ سے دیکھ گیا میں نے دیکھ لیا so I see I saw a lion I have seen this before میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا watch watching cartoons watching match watch out for us ان ہماک سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا کوئی ایسی سارگر میں جو ان ہماک سے کی جائے جس میں گور طلب ہو do you love watching the fish that is a serious in this picture I can see that three boys are looking at an aquarium and they are watching their activities ایک اس سنٹینس میں تین ورس کا استعمال کرنا کچھ ایسا تھا کہ جس میں آپ کو یہ سمجھانا see میں دیکھ سکتا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے اس پکچر میں looking at aquarium کہ وہ ایک aquarium پہ دیکھ رہے ہیں وہ مچھلیوں کے مچھلیوں کے ڈبے پہ دیکھ رہے ہیں they are watching their activities وہ ان کے activities پر غور و فکر کر رہے ہیں اب بڑھتے ہیں ہم اس سب کی طرف جو کچھ mistakes ہیں کومنی طور پر بہت زیادہ سٹوڈنس نے کی ہیں اور معاشرے میں society میں english community میں یہ بولے جاتے ہیں سٹوڈنس کی طرف مجھے سبق سناو the wrong sentence is tell me your lesson show me your lesson it's not a story to tell me it's not a thing to show but the correct sentence is show me how is your preparation یعنی مجھے اپنا سبق سناو کا اسلام افہوم وہ یہ ہے کہ مجھے بھی اپنا سبق سناو show me how is your preparation یعنی اپنی تیاری کا مجھے کچھ بتاؤ اپنی زبان بند رکھو غصے میں تو پھر انگلیش غلط ملط بھی پھر acceptable ہوتی ہے close your tongue that's wrong not acceptable control your tongue that's also not acceptable the real thing is that shut your mouth shut your mouth یعنی اپنا مو بند رکھو اپنی زبان بند رکھو shut your mouth ایک بات تو باتاو let me know one thing tell me one thing do not say tell me a talk tell me one talk rather you just say let me know one thing tell me one thing وہ میرے آنے سے پہلے جا چکا تھا وہ میرے آنے سے پہلے جا چکا تھا وہ پہلے جا چکا تھا he had gone very simple میرے آنے سے پہلے before my arrival یعنی میری آم سے پہلے before my arrival وہ میرے آنے سے پہلے جا چکا ہے وہ جا چکا ہے یعنی present perfect he has gone وہ جا چکا تھا past perfect he had gone but in this sentence you can see there is a part of present perfect where we use he she it name plus has plus serve on plus object so he had gone وہ جا چکا تھا before my arrival میری آم سے میں اسے کھانا کھلا لوں sometime کوئی کسی کو آواز ہیتا ہے کہ آؤ کھلنے چلیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ٹھہرو میں اس کو پہلے کھانا کھلا لوں یعنی مجھے اجازت ہو کہ میں اس کو کھانا کھلا لوں so let me feed him ٹھہرو میں لائت بند کرلوں means کہ we're going to shopping and I asked to come out I'm in the car so she says wait wait let me switch off the light have you got my point yes or no isn't it yes it is so let's proceed next میں نے خود کیا میں نے خود کیا so I did it don't say I myself did it or I done it third form so we can use it did کا استعمال ہم ہی اس لئے کر رہے کیونکہ second form do کی did ہے do کا مطلب ہے کرنا so I did it میں نے کیا کیونکہ یہ tense past indefinite جو سٹوری والا ہوتا ہے میں گیا I went میں نے کھایا I ate میں نے بلا I spoke میں نے سچ بلا I spoke the truck میں نے خود کیا I did it میں نے کر دکھایا I made it اس کی doctor سے شادي ہوئی اس کی doctor سے شادي ہوئی it's not marry with there are more mistakes that has been found about marriage marry with marry with no don't say marry with say marry to such as she married to doctor اس کی doctor سے شادي ہوئی میں نہیں جانتا تھا میں نہیں جانتا تھا that is past indefinite جو میں پہلے منچن کر چکا میں نے کیا I did not know it according to past indefinite what we do is that we add did not in front of a subject and after that we make second form into first form such as I did not know it don't say I did not knew it کیونکہ did not already do did کی concern میں آ گیا یہاں پہ نیو سے نو ہو چکا first form جو بھی negative sentence ہوگا مانا کے past indefinite tense میں second form کا استعمال ہوتا ہے but یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ صرف positive sentences میں ہوتا ہے جیسے I went میں گیا میں نہیں گیا اس میں second form نہیں ہوتی اس میں I did not go یعنی کہ first form similarly میں نہیں جانتا تھا اس میں نہیں کا سیگا آ رہا ہے میں اس میں فوس فارم کا استعمال ہوگا and similarly یہ did بالے فکر فرس فارم کو فالو کرتے ہیں such as I did not know it اپنے بالوں کو کنگی کرو کنگی کھرو کھو 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 your hair hairs نہیں کہنا زیادہ بال نہیں ہوتے یہ بھی ایک collective noun ہے اور similarly ہم اس کو singular کے طور پر استعمال کرتے ہیں کھو 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 کیوں حسین مو سنبھال کر بات کرو شاہباش mind your language گصے میں ہوں مو سنبھال کر بات کرو کیا کہنا ہے مو سنبھال کر بات کرو یعنی سنبھال کس کو مو کو مو کو سنبھال mind your language میں تھکا ہوا ہوں چل نہیں سکتا the real wording is I am tired to walk I am stiff to walk یعنی I am stiff کا مطلب میرا جسم اکڑا ہو ہے یہ نہیں کہنا my body is stiff نہیں میں تھکا ہوں I am tired میں تھکا ہوں I am worn out میں تھکا ہوں I am stiff میں اتنا تھکا ہوں چل نہیں سکتا I am so tired to walk I am tired to walk مجھے تنگ مت کرو don't tease me don't annoy me مجھے غصہ مت دلاو don't annoy me مجھے تنگ مت کرو don't tease me یہ جگہ کتنی تنگ ہے this place is so congested this place is so congested میں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے what is wrong to you what is wrong I have done to you میرا کیا قصور ہے what is my fault how guilty am I یہ بچہ میرے باپ کا ہے this is my father's son یہ ہمارا لگتا ہے یعنی یہ ہمارا ہے اس کا تعلق ہم سے ہے this belongs to us present indefinite tense تمہیں ان سے کیا مطلب what is your concern with this زخم پر نمک چڑکنا بہت سے لوگ نمک کو salt کہتے ہیں لیکن کچھ insult بھی کہتے to add insult to injury زخم پر نمک چڑکنا میری بات سنو listen to me میری بات مکمل ہونے تو let me finish first let me finish first nice try let me finish first میں سکول جاتا ہوں I go to school but most of people say I am go to school that's wrong in present indefinite tense no need to use SMR no need to use any B use I V U They plus first form plus object or he she it name plus form plus s plus object he he practices the fasting he practices the fasting he practices the fasting doesn't belong to me through any relation it does not belong to me through any relation کسی بھی طرح آجاؤ come anyway آپ کے پاس کیا کیا ہے would you have what you have وہاں بڑے بڑے ہاتھی تھے there were massive and huge elephants there were massive and huge elephants آپ کی تنخواہ کتنی ہے how much is your salary how much is your salary do not say what is your salary say how much is your salary by the way how much is your salary آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں how much money do you have most of people mistakenly say how many money do not say but say how much money do you have کیوں much کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے many کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے much کا استعمال ہم کرتے ہیں uncountable noun کے ساتھ money sugar water milk salt how much salt how much sugar how much milk but money is also uncountable گن نہیں سکتے جو جیس گنتے کے قابل ہو جیسے آدمی وہ how many people you got aapki عمر کتنی ہے how old are you aapka پسندیدہ رنگ کون سا ہے what's your favorite color but most of people mistake which is your favorite color but say what is your favorite color کتنی چینی ڈالوں how much sugar how much sugar کتنا دود how much the milk because milk is uncountable noun so we use much کتنی liters دود how many liters of milk اب liters جو ہے یہ کیا ہے countable چنانچہ پیمانا ہے گن سکتے so how many liters but کتنا دود how much the milk کتنی liters دود کے how many liters of milk it was more than enough look at spellings this one is correct it was more than enough t h a n is the correct one he is cousin brother he is my cousin the same five years ago is the correct one five years back is wrong yani paan saal pehle vichle paan saal your name is the correct one never say your good name what's your good name good you should say your name when i was young is the correct one the wrong is when i was small the good one is when i was young here 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 i did not know it i did not knew it the correct one is first form because the did not is already second reply never say reply back say reply one of my friends one of my friends that's it for now thanks for being with the a do not forget to like subscribe and share this video for those at least who not know اس کو آپ ایک ڈائیری سمجھ لی جی جو کہ آپ اپنے friends تک share کر سکیں جب آپ اس سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں اس کو کچھ غلطیا بتانا چاہیں جب آپ اس سے اچھا حق رہیے مسکرات رہیے اپنا خیار رکھے گا بہت سارا take the time thanks for ویڈیڈیڈی